ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی اس کا بیٹا تھا دس سال کا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اممہ صحیح تھی یا یہ صحیح ہے اس نے کہا نہیں اببہ وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی یہ صحیح ہے وہ جھوٹی تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اممہ یہ سچ بولتی ہے اس نے کہا وہ کیسے کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اممہ مجھے تھپڑ مارتی تھی وہ کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دینی جا دوڑ جا گا سے تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھوٹنے لگ جاتی تھی ڈھونڈ کے لاتی تھی پھر میری منت کرتی تھی پھر مجھے کہتی تھی نا مجھے استعا کر پھر میرا ماتھا چونتی تھی پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی پھر میرے موں میں لکمیں ڈالتی جھوٹی تھی پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے بھاتی ہے یہ سچی ہے میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی سچ بولتی ہے اپنی بات پر ڈٹ جاتی ہے او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے تُو نے تین جملے کہتے سوچے ہی نہیں تیرا کا گیا تجھے تو نہیں بی بی ملے گی اور اس کا بھی کیا گیا اس کو بھی شاید شاہر مل جائے ان پھولوں کی پرورے صرف ان کا مالی کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا تو تُو نے حوصلہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے گلتی بی بی کی تھی پر تُو تو مرد تھا نا تیرے پاس تو دلے ری تھی فٹا فٹی تین طلاق کے جملے کہتی